بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر اس ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے میں بات کریں گے دبائی ویزا کے حوالے سے اپ ڈیٹ کنفیجن پرابلم اور آپ لوگوں کو جو انفرمیشن دی گئی بات کرنا ضروری ہے اس کے اوپر دوسرے حصے میں بات کریں گے جو لوگ کتر میں جوب کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں ان کی کچھ سوالات ہیں جواب دے دوں گا تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا جو لوگ بھی جا رہے ہیں کیونکہ ویزا تو نہیں ہے لیکن باقی انفرمیشن جو ہے وہ مانگی گئی ہے دبائی کے حوالے سے یہ ہے کہ ویزا کھل گئے ہیں کھل گئے ہیں کوئی کارنٹائن نہیں چاہیے کہیں سے وایا نہیں جانا کہیں رکنا نہیں ہے اگر فیمیل سنگل ہے تو وہ بھی جا سکتی ہے کوئی پرولم نہیں ہے اکیس سال سے اگر بڑی ہے تو لیکن ایک خبر جو میں بھی اس کے اوپر کام کر رہا تھا جو کمپلینز آئی میرے پاس جو میسیجز آئے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس میں جو سب سب عجیب خبر آئی وہ یہ کہ کچھ ہیٹیوبرز یہ اعلان کر رہے تھے سنگل پرسن کو ویزا مل رہا ہے جو انڈر فیفٹی ہے سنگل میل تو اس میں کنفیشن پیدا ہو گئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ویزا تو مل رہے ہیں اگر سسٹم میں ڈالے جائیں لیکن اس کو ریفیوز وہ ایجنٹ کر رہا ہے جو ڈالی نہیں رہا وہ آپ کو ریفیوزل کا لیٹر دے کر کہ آپ سے پیسے کھا رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو وہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ایک کی جگہ چار ویزا ڈالیں اور ایک کی جگہ چار ٹرکٹ لگ جائیں یعنی کہ یہ ان کی نیت ہے تو بات یہ ہے جب آپ یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو آپ نے ریسرچ کہاں پہ کی تھی کونسے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بات کی تھی وہ بھی اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ معلومات جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا بقول آپ لوگ ٹریول جنڈ نہیں ہیں آپ لوگ سنسیریٹی ہیں آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو معلومات ہے یہ اگر آپ کسی ریلائیبل کسی بندے سے بات کر لیں جو لوکل ہو وہاں کا یا یہاں کا لیکن آپ کی معلومات کے مطابق آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کی یہ آپ کا دل کا ایک گمان تھا جو آپ نے رکھ دیا سامنے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن ٹریول جنڈ سے مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جانا کس کو دینے نہیں ہے سنگل پیسے کمانے ہیں ایک زبان ہوگی نہیں کہہ سکتے تو کوئی نوٹیفیکشن نکلا ہوتا ہے تو اگر آپ ٹریول جنڈ کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس سب کچھ موجود ہے امیگریشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی دو آدمی دس آدمی جھوڑ بولے گا ایک شہر جھوڑ بولے گا پورا پاکستان جھوڑ نہیں بول سکتا اور اس طرح سے یہ دماغ میں رکھیے گا ٹریول جنڈ کے بھی رشتدار ہیں ان کے بھی دوست ہیں تو اگر ایسا کسی کزن نے کسی دوست نے بیسٹ فرینڈ نے اگر یہ انفرمیشن دی ہوگی رشتدار کو اس نے لے لی ہوں گے بھی سے چار یا دو تو اس کو تو آپ نے لڑوا دیا آپس میں نا وہ تو بولیں گے یار یہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے مامو کا بیٹا میرا غلط نکلا یا میرا سگا دوست غلط نکلا تو ایسی بات آپ کو اگر نہیں پتا تو ایسے موضوع پر آپ ویڈیو اگر نہیں بنائیں گے تو we will appreciate کیونکہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری غلط انفرمیشن سے اگر رشتے خراب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ برا ہے آپ کو تو ویوز آ جائیں گے ویوز کے بعد پیسے بھی آ جائیں گے لیکن اس کا کیا ہوگا جو آپ نے کر دیا ہے تو اپولوجائز کریں معافی مانگیں اپنی غلط انفرمیشن کے اوپر اور آئندہ جو ہے فالو کریں ان تیزوں کو کہ جو آپ سے صحیح معلومات ہو ضرور شیئر کریں روزانہ چار ویڈیو بنائیں مگر سچی معلومات کے اوپر اور جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو پرابلم ہو وہاں روک دیں کام کو دوسری خبر پہ آتے ہیں وہ ہے قطر کے پروسس کے حوالے سے کہ وہاں میں جاننا چاہتا ہوں فر جوب پرپرز تو خرچے کتنا ہوگا پاکستان سے فر ایسامپل یا بنگلدیش سے یا انڈیا سے وہ قطر جانا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بیزا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ شاید ان کے لئے بھی بیزا نہیں ہے کسی کے لئے بیزا نہیں ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سرٹن فرمیلٹی ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے کہ آپ پاس ہوتل بکنگ ہو ریٹرن ٹکٹ ہو آپ کے پاس شو منی ہو جو وہ مانگتے ہیں آپ سینڈ سو آن تو وہ تمام چیزیں تمام لوگوں پتا ہیں اگر نہیں پتا قطرے ریویز فون کیجئے دیویل کی بھی انفرمیشن اس کے پر میں کیا بات کروں گا آپ قطرے ریویز فون کریں ہر ملک میں وہ نمبر لگ جاتا ہے آپ فون کریں گے دیویل کی بھی انفرمیشن کہ یہ تمام چیزیں ہیں ٹکٹ لو اور جاؤ ٹھیک ہے نا اب معاملہ آتا ہے کہ پہنچ گئے تو وہاں پر کیا ہوگا کس طرح جائیں تو اگر آپ خرچہ پوچھ رہے ہیں تو اس کے دو تین طریقے ہیں اگر آپ کا وہاں کوئی دوست ہے احباب ہے کوئی رشتداری ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے ایک اکومنڈیشن کا اندازام کر لیں اب اکومنڈیشن آپ کو کس نویت کی چاہیے سنگل کمرہ چاہیے دو کمروں کا گھر چاہیے یا آپ کو بیڈ چاہیے بیڈ کہاں چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں فور جاب سرچنگ تو آپ اپنے آپ کو قطر میں دوہا کے اندر رکھے ہیں دوہا جو ہے وہ مین سیٹی ہے اور وہاں پر آپ کو آرام سے جوب کے حوالے سے آپ کے معاملات چل سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جب آپ وہاں جائیں اور اگر آپ روم مانگتے ہیں تو اپنا منمم کاسٹ جو پر روم کی رکھیے گا وہ میں بعد میں کنیورجن کر دوں گا مجھے پتہ آپ خود نہیں کریں گے میں کنیورٹ کر دوں گا آپ کو تمام ملکوں کے لیے تو کم از کم دو ہزار ریال جو ہیں وہ مائنڈ میں رکھیے کہ دو ہزار ریال پر مند کی کاسٹ آ سکتی ہے میرے روم کے اوپر اب اگر روم بڑا ہے روم پیارا ہے روم لکجری ہے سہولیات زیادہ ہیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اس ٹو تھاؤزن کے اندر بھی آپ کا بجلی کا بل یا آپ کا جو نیٹ کا بل ہے یا آپ جو پانی کا معاملہ ہے وہ کور ہو جاتا ہے تو یہ انکلوڈ کر لیں اس کے اندر الگ سے نہیں ہیں بجلی کا بلیا بغیرہ بغیرہ الگ سے نہیں ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو اکیلے روم کیا کروں گا میں تو سنگل آدمی ہوں اور مجھے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے میں تو جا رہا ہوں جوب دھوننے کے لئے تو ہو سکتا ہے نا کوئی میرا فیملی بلد دیکھ رہا ہو کہ یار میں جوب بھی دھون لوں گا فیملی بھی میرے ساتھ رہے گی ٹھیک ہے نا تو وائف رہے گی میرے ساتھ یا جو بھی ہے تو اس طرح سے تو وہ کمرہ ہی لے گا لیکن اگر آپ شیئرنگ میں آتے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ آپ ایک اچھی شیئرنگ لیتے ہیں یعنی کہ ایک کمرے میں گھر چارہ فراد ہیں تو تقریباً تقریباً مائن میں رکھئے کہ پانچ سو ریال جو ہے پر پرسن پر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اندرونے شہر جائیں گے بہت سارے ایسے ایریاں سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دو سو میں ڈھائی سو میں بھی لوگ رہ رہے ہیں کمروں میں چھے چھے بارہ بارہ لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی کم ہی ہوتا ہوگا لیکن وہ کمریشنز میں نے دیکھی ہیں وہ پھر تھوڑا سا سمیل کا مملہ اور زیادہ بات ہے لوگ بڑھائیں گے پھر واش روم جو ہے وہ بعض اوقات جہاں تک میں نے دیکھا ہے دو کمرے ہیں تو وہاں پر چار چار لوگ رہتے ہیں یا چھے چھے لوگ رہتے ہیں واش روم ایک ہی ہوتا ہے یہ بڑا ایک عذیتناک بات ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائمنگ دی الورٹ کی جاتی ہے کہ بھی آپ نے اتنے بجانہانا ہے اتنے بجانہانا ہے تو اس طرح سے آپ جتنا اپنا آپ کو فسائیں گے تو وہ تکلیف بڑھے گی تو آپ دو سو تو کیا میرا خیال ہے میں نے پوچھا نہیں ہے مگر ڈھر سو میں بھی ہو جائے گا لیکن آپ اگر پانچ سو پھر رکھو گے اپنے آپ کو تو پھر جو ہے آپ کا مہینہ گزارنا مشکل نہیں ہوگا بگوز آپ پاکستان میں رہتے ہیں لیکجری پاکستان میں آپ کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے اپنا کمرہ ہوتا ہے اپنا واش روم ہوتا ہے ایک دم سے آپ جب سنگل سے چار میں جاؤ گے تو ہی مشکل ہو جاتی ہے تو چار سے آٹھ مت کیجئے گا پانچ سو کو دماغ میں رکھے گا میں پانچ سو کو لے کے چھر ہوں گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کھانے پینے کا خرچہ تو کھانا پینے تو اپنے آپ پہ ہوتا ہے آپ روزانہ مرغر غزائے کھانا شروع کر دیں بار بھی گروڑانا شروع کر دیں تو آپ کا بل تو ایسی ہزار بن جائے گا لیکن اگر آپ ایوریش پوچھو گے تو ایک ایوریش کاؤس جو ہم پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو تین سو ریال کا خرچہ دماغ میں بٹھا لیجئے اس کے بعد آپ کہیں مجھے جاپ چاہیے یا جو بھی دوستوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ مجھے بلالو یا میں کہاں ہوں یا گھر میں بات کر رہے ہیں نیٹ ٹیستعمال کر رہے ہیں تو دو سو اس کے بھی لگا لیجئے رفری اگر آئیڈیا میں بولوں تو بارہ سو کے آس پاس یہ مجھے لگتا ہے کہ بارہ سو ریال ایک آدمی کے پاس ہونے چاہیے اگر ایک مہینے کے لیے آرہے ہیں بارہ سو دو مہینے کے لیے آرہا ہے چھتیس سو سوری چوبیس سو اور اگر تین مہینے کے لیے آرہا ہے تو چھتیس سو ہو سکتے ہیں تو آپ ایک مہینہ لے کر چلیں ایک مہینے کو ملٹیپلائی کیجئے گا کب آپ کو کام ہو سکتا ہے یا پیسے آپ سے کوئی مانگتا نہیں ہے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں اور بارہ سو کی ایوریج آپ لگاتے ہیں تو تقریباً پچپنہ ہزار پر منت آپ کا خرچہ آئے گا یہ آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے فر ون منت تو اگر آپ دو مہینے کا ٹارگٹ کر رہے ہو تو ایک لگ دس ہو گیا اگر تین مہینے کا ٹارگٹ کر رہے ہو تو ایک لگ پہنس ہٹ ستر ہو گیا ٹیک ہے نرف لی اسی طرح سے اگر آپ بھارت سے جا رہے ہیں تو تقریباً پر منت آپ کا پچیس ہزار خرچہ آئے گا آپ اگر تین مہینے کا ہے تو پچھتر ہزار ہو گیا اس طریقے سے اگر آپ بنگلدیش ہزار ہیں تو تیس ہزار تک آپ بنگلدیشی ٹکا لگائیں دو مہینے ساٹھ ہزار تین مہینے نووے ہزار آپ کا ہوگا ظاہر ہے اس میں ٹکٹ وغیرہ شامل نہیں ہے ہوتل بگنگ شامل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتل آپ نے کہا کمرہ جو ہے مل جائے گا میرا ماہ پر کوئی بھی نہیں ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ میرا تو نہ دوست ہے نہ رشزار ہے نہ میں کسے جانتا ہوں اور فرس ٹائم جا رہا ہوں مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہے میں نے جو دیکھا ہے اور جو ہم نے بھی شروع میں کبھی کیا ہی ہوگا اپنی عمر میں کہ جو وہاں سپر مارکٹس ہوتی ہیں جو دکانے ہوتی ہیں وہاں شیشوں کے اوپر بہار یا دیواروں کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں پر انہوں نے روم رنٹ کے نمبر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے الگ ہوتے ہیں انڈینز کے الگ ہوتے ہیں مغادشیوں کے الگ ہوتے ہیں اب ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا ماں پر کوئی رشزار نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اگر ہیں بھی تو مگر کرے گا نہیں تو میں خود کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو دو طریقے ہیں یا تو آپ وہاں پر تین دن کا پانچ دن کا کنفرم جینون ہوتل لے کے جائیں وہاں پر آپ رہیں گے تو آپ جیسے ہی فرز جی بھی اگر آپ بہار آئیں گے کچھ خریدنے کے لیے شاپس میں آئیں گے جب مارکٹ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے دیواروں کے اوپر سپر مارکٹ کے پاس دکانوں کے پاس یا شیشوں کے اوپر سپر مارکٹ کے برابر میں کچھ سپیسز ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ ویکنڈ روم یا بیٹ سپیس اویلیبل فور پاکستانیز فور انڈیان فور بنگلدیشیز فور فلپینوز تو وہاں پر جو ہے آپ کو اپنے مرضی کے آپ فون پر کال کریں اور جہاں آپ کو پسند آ جائے دو چار چھے آٹھ دس فون کریں اور آپ ایک منت کے لیے وہاں پر ایڈوانس رینڈ دیں گے پانسو روپے مان لیجیے پانسو ریال اور آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں اب جتنا اس کو لگجری کریں گے تو ٹوین شیئرنگ لیں گے تو اس کو اب ہزار فرمان لیجیے ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ نے اس کو ایوریج کرنا ہے لیکن جو جوب دھونے جا رہا ہے وہ اپنی کوسٹ کو منیمائز کرے گا کیونکہ اگر وہ ہزار کا ٹوین شیئرنگ بلے گا تو کیوں لے گا اچھا ہے وہ چار بندوں میں چلا جائے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے رسکی ہے میں نہیں کر پاؤں گا مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر آپ فیس بک استعمال کریں اگر آپ اس سے خوبصدہ ہے کہ نہیں جا کر میں نے نہیں کرنا میں نے ایڈوانس میں کرنا ہے تو ایڈوانس کے لیے بھیرے آپ بس کوئی وہ نہیں ہے لنک نہیں ہے تو پھر آپ روم فور رینٹ ان قطر روم فور رینٹ ان دوہا فور اگزامپل اس قسم کی بہت ساری فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پر کانٹیک کر کے بات کر کے پہلے سے بات کر کے ان سے کانٹیک لے کر کے ویڈس اپ پر بات کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں مجھ چھوڑا سا جو ویڈیو کنا کے بھیج دو یا ویڈیو پہلے سے بنی ہوئے ہوتی وہ دیکھ لیں تو اپنی معاملات پہلے سے تیہ کر کے آپ جا سکتے ہیں ڈیڑھ دے سکتے ہیں تمام چیزیں کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے فراڈ وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ جب آن جائیں گے اپنے روم میں آپ آ جائیں گے then you have to pay ٹھیک ہے نا تو سمپل سی معاملہ ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اب کلیر ہو گیا ہے کہ جوب ان قطر کیلئے جو جو جانا چاہتے ہیں ون منت ٹو منت ٹری منت میں کیا ہوگا میرا خیال ہے کافی انفرمیشن ہے اگلی وڑی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ